بسم اللہ الرحمن الرحیم آئیہا اللذین آمنوا انفقوا مما رزق لاکم من قبل ان یأتی یوم اللابع فيه ولا خلت ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين آئیدیهم وما خلفهم ولا يحیطون بشئ من علمه إلا بما شاء وسع كرسیه السماوات والأرض ولا يوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم رب اشرح لی صدری ویسر لی عمری وحد الاغدت من لسانی يفقه قولی تقریباً دو رکعوں پر مشتمع المعاملہ تالوت و جالوت کا وہ ہم پڑھ چکے ہیں اور یہ گویا کہ اب غزوہ بدر کی لیے ذہنی اور نفسیاتی تیاری ہو رہی ہے اور غزوات کے لیے جیسا کہ میں نے ارز کیا جہاں سرفروشی کی ضرورت ہے وہاں انفاق مال کی بھی ضرورت ہے تو اب یہاں بڑے زوردار انداز میں پھر انفاق کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے وہی چار ڈوریاں ذہن میں رکھئے انفاق اللہ کی راہ میں یعنی جہاد بالمال قتال جہاد بالنفس کی آخری شکل اور شریعت میں عبادات اور رامنات یہ چار ڈوریاں گت ہی ہوئی ہیں ان باعث رکنوں کے اندر دن پر دوسرا نصف جو ہے سورہ بقرہ کا مشتمل ہے اہل ایمان خرش کر دو ان چیزوں میں سے کہ جو اللہ نے تمہیں دی ہیں اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ دھمکے جس دن نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی نہ کوئی دوستی کام آئے گی نہ کوئی شفاعت مفید ہوگی والکافرونہم الظالمون اور کافر ہی تو ظالم ہیں اب یہاں کافر سے مراد کون ہے کافر استلاحی نہیں کافر معنوی جو اللہ کی اس حکم انفاق کی تعمیل نہیں کرتا دیکھتا ہے کہ دین مغلوب ہے اس کو غالب کرنے کی جد و جہد ہو رہی ہے اس کی کچھ تقاضے ہیں مالی ضرورتیں ہیں اور اللہ نے اسے قدرت دی ہے اس میں خرچ کر سکتا ہے اور نہیں کرتا وہ ہے اصل کافر اس کے بعد وہ آیت آ رہی ہے جو قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت ہے حضروع فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم آیت القرصی اس کا تو نام بھی چونکہ معروف ہے میں نے جو آپ کو بڑے بڑے حکمت کے موطی اور بڑے بڑے پھول آپ کو گنوائے ہیں آیت الائیات آیت البر آیت الاختلاف اور اب یہ ہے آیت الکرصی توحید کے عظیم ترین خزانوں میں سے ہے یہ سیدت و آیات القرآن حضور نے فرمایا یہ تمام آیات قرآنی کی سردار ہے جس طریقے سے آیت بر اور سورة العصر میں ایک نسبت ہے کہ ہدایت اور نجات کی شرائط ساری کی ساری ایک چھوٹی سی صورت میں اللہ نے جمع کر دی ولعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمن وعمل الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر لیکن اس کی تفصیل ایک آیت میں آئی وہ آیت البر ہے چنانچہ جو منتغب نساب ہم نے مرتب کیا ہے دعوت قرآن کے لئے میں پہلا درس سورة العصر کا ہے اور دوسرا درس آیت البر کا ہے جو نسبت سورة العصر میں ہے کہ وہ سورت ہے یہ آیت ہے لیکن اس آیت میں کئی سورتیں نکل سکتی ہیں حجم کے اعتبار سے سورة العصر کے برابر یہی نسبت سورہ اخلاص میں چار آیتیں توحید کا عظیم ترین خزانہ اور یہ آیت الکرسی یہ آیت ہے سورہ اخلاص اس میں چار بن جائیں گی حجم کے اعتبار سے لیکن اسے حضور نے سورو سے قرآن قرار دیا ہے توحید کے موضوع پر جامع ترین سورت سورت الاخلاص لیکن توحید اور خاص طور پر توحید في الصفات کے موضوع پر عظیم ترین آیت یہ آیت الکرسی ہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ وہ معبود برحق ہے جس کے سوا کوئی لا نہیں بڑا کیٹیگوریکل الہی الکیوب وہ زندہ ہے از خود اور با خود اس کی زندگی مستعار نہیں ہے وہ جو کہا ہے کہ مانگ کے لائے تھے چار دن دو عرضوں میں کٹ گئے دو انتظار میں عمر دراز مانگ کے لائے تھے اللہ کی زندگی ہے اس کی از خود زندگی کسی کے دی ہوئی نہیں اور اس زندگی میں کوئی زوف نہیں کوئی کمزوری نہیں کوئی احتیاج نہیں آگے آ جائے گا نہ اسے نید آتی ہے نہ اونگ آتی ہے قیوم خط اپنی جگہ وہ زندہ جعوید ہستی ہے اور باقی ہر شے کا وجود اس کے حکم سے قائم ہے کوئی شے قائم نہیں ہے بغیر اس کے ازن کے تو گویا کہ الہد اور السمد اللہ اپنی جگہ اہد لیکن باقی پوری کائنات کے لئے سمد جو سورہ اخلاص میں دو الفاظ آئے ہیں قل ہوا اللہ اہد اللہ السمد اللہ اہی ہے اور قیوم ہے لا تاخدہ حسنة ولا نوم اس پر غالب نہیں ہو سکتی نہ نید نہ اونگ لہو ما فی السماوات و ما فی اللہ آسمان و اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے ملکیت تام مہ ملکیت حقیقی اس کی ہے من ذل لذی یشفور اندہو اللہ بیزنی کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے اب یہ مقام آیا ہے سورہ بقرہ میں پہلی مرتبہ تین مرتبہ کیٹیگوریکل ڈنائل کے بعد کوئی شفاعت نہیں کوئی شفاعت نہیں کوئی شفاعت نہیں یہاں بھی جو انداز ہے بہت ہی جلالی انداز ہے منظر نظری کس کی یہ حیثیت ہے کس کا یہ مقام ہے کس کو یہ زور حاصل ہے کہ وہ اپنے اختیار کے بل پر جو اپنی حیثیت کی بنیاد پر شفاعت کر سکے ہاں جس کے لئے اللہ اجازت دے دیں استثناء کے ساتھ شفاعت کا یہاں پر پہلی مرتبہ آیا ورنہ سورہ بقرہ کے چھٹے رکو کی دوسری آیت فندویں رکو کی دوسری آیت اور اب اس سے پہلے کے آیت میں آ چکا ہے وَلَا شَفَا کوئی شفاعت مفید نہیں ہوگی لیکن یہ کہ اس میں ایک استثناء ہے اب یہ ذرا باریک مسئلہ ہے کہ شفاعت حقہ کیا ہے شفاعت باطلہ کیا ہے تو دورہ ترجمہ قرآن میں اتنی تفاصیل کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی وہ ایک اڑیدہ موضوع ہے حال ہی میں نے اس پر اپنے درس انہیں کھاٹ کرا دیئے وَوَا جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو اس کو پیچھے ہیں عام طواب دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی میں جانتا ہوں اس شخص کو بہتر اصل میں جیسا کچھ یہ نظر آتا ہے وہ ایسا نہیں ہے یا جیسا کچھ فیکس آن دی فائل آگئے ہیں وہ بڑے ہی ڈیسیونگ ہیں اصل حقائط کچھ اور ہیں اس کیس کے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے جبکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہیں اور ان کا حال یہ وَلَا يُحِیطُونَ بِشَئِن مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَاشَا اور وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے علم سے کسی سہکہ سوائے اس کے جو اللہ چاہے باقی ہر ایک کے پاس علم جو ہے اللہ کا عطائی علم ہے دیا ہوا علم ہے محدود علم ہے بڑے سے بڑا رسول ہو بڑے سے بڑا ولی ہو بڑے سے بڑا فرشتہ ہو لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا ہم پڑھائیں چوتھے رکوع میں تو کون کہہ سکتا ہے مَنْ ذَلَّذِي يَشْفَوْا إِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِي عَلَمُ مَا بِيْنَ عَيْدِهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِیطُونَ بِشَئِن مِنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَاشَا وَسِعَا كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے اب کرسی کے دو مفہوم یہاں ہو سکتے ہیں ایک تو یہ کہ اس سے جو معنی مراد ہے یعنی اس کا اختدار اس کی قدرت اس کا جبر اس کا اختیار یہ آثورٹی پوری کائنات کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں جان سکتے یہ آیات متشابہات میں سے ہیں کہ کوئی شیعہ بھی ہو واقعیتا جس کو ہم اسے کرسی کہہ سکے عرش کرسی ان سب کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن سے ہمارے تخیل سے معورہ ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے اختیارہ براد اس کا اختیار اختیار آسمانوں اور زمین پر چھایا ہوا ہے وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَ اور اسے تکان تاری نہیں ہوتی اس پر گران نہیں گزرتا ان دونوں کا تھامنا ان دونوں کی حفاظت آسمانوں کی اور زمین کی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہ العلی ہے بلند و بالا اور عظیم ہے بڑی عظمت والا یہ آیت القرصی سیدت و آیات القرآن تمام آیات قرآنی کی سردار اور توحید الہی کا ایک بہت بڑا خزانہ لا اقراحہ فی الدین دین میں کوئی جبر نہیں ہے یعنی یہ کہ کسی بھی شخص کو نہ کبھی جبرن مسلمان بنایا جائے گا نہ کبھی بنایا گیا استثناءات ہو سکتے ہیں کسی کا ذاتی کوئی عمل ہو فعل ہو کسی نے کیا ہو اسلام میں کسی فرد کو جبرن مسلمان بنانا حرام ہے لیکن اس آیت کا یہ مطلب نکال دینا کہ نظام باطل کو بھی ختم کرنا جو ہے اس میں کوئی طاقت استعمال نہیں ہو سکتی یہ ہماقت ہے پر لے درجے کی نظام باطل نظام ظلم ہے ایکسپلائٹ کر رہا ہے لوگوں کو اللہ اور بندوں کے درمیان ہجاب بن گیا ہے پردہ بن گیا ہے نظام کو طاقت کے ساتھ ختم کرنا فرض ہے مسلمان کا طاقت نہیں ہے تو ٹھیک ہے طاقت حاصل کرنے کی کوہش کرتا رہے لیکن جو مسلمان نظام باطل کو ختم کرنے کی عرض اور ارادے سے خالی ہے اس کے دل میں یہ ارادہ نہیں ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہے طاقت اور جبر نظام کو ختم کرنے پر صرف کیا جائے گا کسی فرض کو مجبوراً مسلمان نہیں بنایا جائے گا یہ ہے اصل میں اس آیت کا مفہوم لا اقراح فی الدین قد تبین رشت من الغی رشت خدایت واضح ہو چکی ہے کجی سے جتنی کجیاں ہیں جتنے غلط راستے ہیں جتنی شیطانی پکڑنڈیاں ہیں ان سے جو صراط المستقیم ہے اس کو بالکل مبرہن کر دیا گیا ہے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّعُوتُ تو جو کوئی بھی تاغوت کا انکار کرے گا دیکھئے اللہ پر ایمان لانے سے پہلے تاغوت کا انکار ضروری ہے جیسے لا الہ الا اللہ تو تاغوت اور تاغوت کون ہے تغا سے سرکش جس نے اپنی حکمیت کا اعلان کیا وہ تاغوت جس نے غیر اللہ کی حکمیت کو تسلیم کیا وہ تاغوت اس کے تحت بننے والے سارے انسٹیٹیوشنز تاغوت جو بھی ادارے ہوں چاہے کتنے ہی خوشنما ادارے ہوں ہے عدلیہ لیکن وہ عدلیہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کر رہی کچھ اور لوگوں کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق فیصلے کر رہی وہ تاغوت ہیں جو بھی اللہ کے حدودِ بندگی سے تجاوز کرتا ہے وہ تاغوت ہے تغیانی کسے کہتے ہیں پانی دریا کی حدوں میں بہرہ آئے لیکن جب وہ اپنی حدوں سے نکلا تغیانی پہ ہے دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کے پار ہو یا درمیان رہے اسے اس کی کیا فکر ہے تو تغا اور بغا یہ دونوں بڑے قریب کے الفاظ بغاوت اور تغیانی فَمَنْ يَقْفُرْ بِالتَّاغوت تاغوت کا انکار جو کوئی کفر کرے تاغوت کے ساتھ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ اور پھر اللہ پر ایمان لائے تاغوت سے بھی دوستی اللہ پر بھی ایمان اللہ کے دشمنوں سے بھی یارانا اور اللہ کے ساتھ میں وفاداری کا دعوی یہ چیز نہیں چلتا یہی منافقت ہے یکسو ہو جاؤ حنیفاً المسلماً فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَا جس شخص نے یہ کام کر لیا تاغوت کی نفی اور اللہ پر ایمان اس نے تو مضبوط کنڈا تھام لیا تو سمجھ یہ کہ اگر کوئی شخص کسی جہاز سبندری جہاز میں عرشے پر سے گر جائے تہرنا بھی نہ آتا ہو کسی طرح ہاتھ پاؤں مار کر وہ کسی کنڈے کے اوپر اگر ہاتھ اس کا پڑ گیا تو اب وہ سمجھتا ہے کہ اس کو میں نہیں چھوڑوں گا میری جان اسی سے وابستہ ہے زندگی اسی سے تو وُسْقَا وہ کنڈا اگر کمزور ہے تو پھر گیا وہ اس کے وزن سے کنڈا ہی نکل گیا لیکن وہ کنڈا کے جو مضبوط ہیں فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَا اس نے تھام لیا ہے بہت مضبوط کنڈا اسی لئے ایک حدیث میں آتا ہے اوسقُ الْعُرَى کلمت التقوی یہ جو عُرْوَى کی جمع ہے عُرَى اور وُسْقَا اوسق جو ہے اس کا مذکر ہوگا تمام کنڈوں میں سب سے بڑا مضبوط کنڈا جو ہے وہ تقوی کا کنڈا ہے اس کو تھامو مضبوط ہی کے ساتھ لَا اِقْرَحَ فِي الدِّين قَدْ تَبَيَّنَ الرُشْتُ مِنَ الْغَيْبِ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالْتَاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُسْقَا لَن فِسَامَ لَهَا وہ کبھی علیدہ ہونے والا ٹوٹنے والا نہیں ہے یہ کنڈا بہت مضبوط ہے اللہ سمیون علیم اللہ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے ایمان در حقیقت ایک دوستی کا رشتہ قائم کرتا ہے اللہ اور بندے کے درمیان اللہ ولی ہے اہل ایمان کا یہ ولایت باہنی ہے دو طرفہ ولایت ہے مندہ اللہ کا ولی بن جائے اللہ بندے کا ولی ہے دوستی دو طرفہ ہے اللہ وَلِیُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ الْنُورِ اللہ پشت بنا ہے مددگار ہے دوست ہے ان کا کے جو ایمان لائے اور انہیں نکالتا رہتا ہے ظلمات اندھیروں کے مختلف شیٹس میں سے نور کی طرف یہ آپ نوٹ کریں گے قرآن میں نور ہمیشہ تنہا آتا ہے واحد انوار کا نفس قرآن میں نہیں ہے نور نور ایک حقیقت واحدہ ہے لیکن ظلمات ہمیشہ جمع میں آئے گا اس کے شیڑز مختلف ہیں شیڑز آف دارکنس بہت گہری دارکنس ہے ذرا اس سے کم تر ہے اس سے کم تر ہے تو جتنے بھی شیڑز ہیں کفر کا ہے شرک کا ہے الہات کا ہے مادہ پرستی کا ہے اگنوستیسزم کا ہے لاعذریت کا ہے جتنے بھی فلسفے غلط ہیں جتنے بھی نظریات غلط ہیں جتنے بھی عمل کی غلط راہے ہیں ان سب کے اندھیاروں سے نکال کر اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایمان کی روشنی کے اندر لاتا رہتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاهُمَا تَاغُوتِ ان کے برقس جنہوں نے کفر کیا ان کے پشتبنا اور ساتھی اور مددگار ہیں اب تاغوت يُخرِجُونَهُمْ مِنِ النُورِ لَكِ ذُلُمَاتِ اور وہ ان کو نکالتے رہتے ہیں تدریجاً اور نور کا کہ تھوڑی بہت رمک ملا بھی تھا انہیں نور کا تو صرف ان سے محروم کر کے ظلمات يُخرِجُونَهُمْ مِنَ النُورِ لَكِ ذُلُمَاتِ نور سے ظلمات کی طرف نکالتے رہتے ہیں اُلَائِقَ اَصْحَابُ النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ نوہِ آگ والے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اللہم اجعلنا من عبادک المومنین اللہم اخلینا من الظلمات إلى النور آمین یا رب العالمین اب اس کے بعد یہ بڑی عظیم آیت جو آئی ہے توحید کی اور اس کے بعد یہ دو یہ بھی اپنی جگہ بڑی عظیم آیات ہیں حکمت اور فلسفہ دین کے اعتبار سے اس کے بعد کچھ واقعات دیے جا رہے ہیں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ اور حضرت عزیر علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ اَلَمْ تَلَى الَّذِي حَاجَّ عِبْرَاہِمَ فِي رَبِّهِ اَنْ عَتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكِ کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے کہ محاجہ کیا تھا بنادرہ کیا تھا حجت بازی کی تھی ابراہیم سے اس وجہ سے کہ اللہ نے اسے پادشاہی دی ہوئی تھی نمرود یہ ذہن میں رکھی ہے کہ نمرود اصل میں لقب تھا کسی کا نام نہیں تھا جیسے فیرون مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے فرائنہ نماردہ جو ہے یہ عراق کے بادشاہ تھے بیبلونیا تو حضرت ابراہیم کی پیدائش بھی شہر ار میں ہوئی تھی جو بیبلونیا کا ایک شہر تھا عراق کا اور وہاں بادشاہت تھی نمرود کی جیسے فیرون نے مصر میں دعویٰ کیا تھا اپنی پادشاہی کا اور اپنی خدائی کا اور یہ ہے سیاسی بادشاہی یہ نہیں کہ ہم نے دنیا پیدا کی ہے مطلب یہ ہے کہ اختیار مطلق ہمارے ہاتھ میں ہے ہم جس چیز کو چاہے غلط قرار دے دیں جس چیز کو جائے صحیح قرار دے دیں یہی ہے حصل میں خدای اختیار ہاتھ میں لے لیا اللہ کا حق ہے تہنیر و تحریم کسی شے کو حلال کرنا کسی کو حرام قرار دینا اختیار واحد اللہ کے ہاتھ میں ہے جس شخص نے بھی اپنے ذمہ لے لیا قانون سازی کا اختیار لے لیا اللہ کے قانون سے آداد ہو کر وہی تاغوت ہے وہی شیطان ہے وہی نمرود ہے وہی فرماؤن ہے تو اس نے وہ نمرود نے کہا وہ حجہ کیا اس قانون ابراہیم ربی اللہی یحی و یمیت میرا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے قال آنا وحی و امیت انہوں نے کہا میں بھی کر سکتا ہوں انہوں نے جیل سے دو قیمی منگوائے دونوں کنڈم تھے اور ایک کی گردن وہی اڑائی اور ایک کو کہا جاؤ معاف دیکھو میں نے جس کو چاہا زندہ رکھا اور جس کو چاہا مار دیا حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ یہ کٹ حجتی پر اترا ہوا ہے تو جواب ایسا دیا جانا چاہیے کہ جو اس کو چپ کر دے حضرت ابراہیم نے فرمایا اللہ تو سورج کو نکالتا ہے مشرق سے اگر تو خدائی کا مدعی ہے تو نکال کے نکائی سے مغرب سے فبہت اللذی کا فر تو مبہوت ہو کر رہ گیا وہ کافر اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ہدایت تو نہیں ہوئی چپ ہو گیا لیکن چپ کیا ہوا اس کے بعد تو فیصلہ ہوا کہ یہ دعاق بھی جھوک دیا جائے یا پھر اس شخص کے واقعے کو ذرا یاد کرو کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جس کا گزر ہوا ایک بستی پر اور وہ اوندھی پڑی ہوئی تھی اپنی چھتوں پر اگر تو مختلف تفاصیل میں مختلف آپ کو شاید اس کی تعبیرات ملے یہ اصل میں ہوا ہے کہ جب نمرود جس کا نام تھا بخت نصر نبوکیڈ نظر اس نے پانچ سو چھاسی قبل مسیح میں حضرت مسیح سے پانچ سو چھاسی قبل اس نے حملہ کیا فلسطین پر دیکھئے عراق اور فلسطین کی اسرائیل کی اور عراق کی اس وقت بھی سب سے بڑی دشمنی ہے آپ اس میں وہی دشمنی جو ہے ڈائی ہزار سال قرآنی میں ہے اس نے وہ نمرود بابل نبوکیڈ نظر جس کا نام تھا اس نے حملہ کیا بارہ لاک کی آبادی تھی چھے لاکھ کو قتل کیا اور چھے لاکھ کو بھیڑوں بکریوں کی طرح ہاکتا ہوا قیدی بنا کر لے گیا دیڑ سو برس تک کیپٹیوٹی میں رہے ہیں یہ اور یروشلم اجرا رہا ہے کوئی نفس نہیں کوئی متنفس نہیں تھا کوئی انسان نہیں کوئی دو عیتے سلامت نہیں چھوڑی اسی وقت وہ حیکل سلمانی جو ہے وہ شہید کیا گیا اور ان کے کہنے کے مطابق اس کے ایک تہخانے میں وہ تابوت سکینہ بھی تھا جہاں ربائی ان کے موجود تھے اور وہ ربائی بھی وہی پر ان کی موت واقع ہوئی اور تابوت سکینہ بھی ہے اگر ان کا قول صحیح ہے تو جس زمانے میں یہ اجری ہوئی بستی تھی حضرت عزیر علیہ السلام کا بیدر ہوا انہوں نے دیکھا کوئی متنفس نہیں تو انہوں نے کیا کہا قَالَ أَنَّا يُحِيِّهَا ذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا اللہ اس بستی کو اس کے اس طرح مردہ اور برباد ہو جانے کے بعد کیسے زندہ کرے گا اب اس میں کیسے احیاء ہو سکتا ہے دوبارہ کیسے اس میں لوگ آ کر آباد ہو سکتے ہیں اتنی بڑی بربادی اتنی تباہی کوئی متنفس نہیں کوئی دو ہیٹے سلامت نہیں فَأَمَاتَهُ اللَّهُمْ يَتَعَامِن ثُمَّ بَعْصَ تو اللہ نے اس پر موت وارد کر دی سو برس کے لیے اور پھر انہیں اٹھایا قَالَ کَمْ لَبِسْتَا سوال کیا کتنے عرصے رہے ہو یہاں حضرت عزیر جو ہیں کیونکہ جو رینایسنس ہوا ہے تاریخ بنی اسرائیل میں اس کے نقیب اس کے اصل جو بنیاد ہے وہ یہ ہیں انہوں نے پھر اصلاح کی جو زوال ان میں آیا تھا اخلاقی اور دینی پھر یہ اٹھے کمر کس کر جب اللہ تعالیٰ نے یہ مشاہدات کرا دیئے اور پھر جا کر وہاں تبلیغ کی اور دعوت دی اور وہ ان یہودیوں کے اندر جو کیپٹیوٹی میں تھے انہیں پھر اصل دین کی تعلیم دی روح دین کو زندہ کیا تو کوئی آکے وہاں سے پھر ان کا احیاء ہوا ہے کب لبستہ کتنے عرصے رہے ہوگے تو قالا لبستہ یومنہ باگیا اب اس کو ایسے محسوس ہوا جیسے سویا تھا تھوڑے دیر کے لیے میں ایک دن رہا ہوں یا دن کا کچھ حصہ قالا بل نبستہ بیعتعابی نہیں انہیں نے فرمایا نہیں تم سو سال رہے ہو فنظر انہا تعامی کا و شراب کلم یتسنہ تو ذرا اپنے کھانے اور جو مشروب تمہارے ساتھ تھا سفر میں ذرا اس کو دیکھو ان کے اندر کوئی بساند پیدا نہیں ہوئی سڑے نہیں ہیں ان کے اندر کوئی خرابی پیدا نہیں ہوئی و اندر اللہ حبارکا آپ دوسری طرف اپنے گدھے کو دیکھو جو تمہاری سواری کا گدھا تھا وَلَلَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وہ بالکل ختم ہو چکا تھا اس کی ہڈیاں ہی رہے بھی تھی گوش گل چکا تھا کچھ نہیں تھا سو برس و اندر اللہ حبارکا وَلَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ اور ہمیں تو بنانا ہے تجھے ایک نشانی لوگوں کے لیے یعنی خود اے اوزیر تمہیں ایک نشانی بنانا ہے اور تمہیں نشانی بنانے کے لیے یہ نشانی ہم تمہیں دکھا رہے ہیں تاکہ یقین جو ہے یقین کامل تمہارے اندر پیدا ہو جائے وَلَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَنظُرِ الْعِظَامِ اب دیکھو ان ہڈیوں کو کیسے ہم انہیں اٹھاتے ہیں اُبھارتے ہیں وہ ہڈیاں خود ابری اور جڑ کر کھڑی ہو گئی سُمَّنَكْ سُوحَا لَحْمَا پھر دیکھو تمہارے نگاہوں کے سامنے اس کو گوشت پہناتے ہیں فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ جب یہ سب اس کے سامنے واضح ہو گئی بات مشاہدہ بھی کر لیا قَالَ عَالَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَائِن قَدِير اُن کہا میں نے پوری طرح جان لیا مجھے پورا یقین کابل حاصل حاصل ہو گیا کہ اللہ ہر شئے پر قادر ہے یعنی وہ اس اجری ہوئی بستی کو بھی دوبارہ آباد کر سکتا ہے جو میں نے سمجھا تھا کہ اب یہ کیسے آباد ہوگی یہ بات نہیں ہے یہ آبادی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں چنانچہ اس کے بعد ہوا اس لیے کہ اس کے بعد واقعہ تو یہ ہوا کہ جو ایران کا بادشاہ تھا کہ خورس یا سائرس جن کو قرآن مجید القرنین کہتا ہے جن کا تذکرہ سورہ کحف میں آئے گا پھر آپ کو معلوم ہے کہ یہ پیلسٹائن اراق کے بعد ایران یہ دشمنیاں تو تھی کہ خورس نے حملہ کیا بابل پر اراق پر اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے تو یہودیوں کو اجازت دی دی کیپٹیوٹی سے دی جاد دی جاؤ تم واپس جاؤ اپنا شہر دوبارہ بناو چنانچہ وہ گئے اور پھر انہیں جا کر وہاں پر ایک سو چھتیس سالوں میں ان کی دوبارہ جو ہے یہ بستی بسی اور پھر بریر و شرب کو انہوں نے آباد کیا اور پھر انہوں نے وہاں حیقل سلمانی دوبارہ بنایا جس کو وہ سیکنڈ ٹیمپل کہتے ہیں وہ سن ستر عیسمی میں ٹائٹس رومن جنرل کے ہاتھوں تباہ ہوا تھا جو اب تک تباہ ہوا پڑا ہے انیس سو ستائیس برس سے ان کا کعبہ زمی بوس ہے یہ نوٹ کر لیجئے اس بات اس لئے آگ لگی ہوئی آج دنیا بلکہ یہودیوں کے دلوں میں اب تو ہماری حکومت ہے وہاں پر ہم اپنا یہ جو بھی کچھ یہاں پر اس سیاحتے میں بنا دیا گیا ہے سب کو ختم کریں گے اور اپنا بھیکل سلمانی بنائیں گے اس کے برو پلٹس بن چکے ہیں نقشے بن چکے ہیں ہر چیز تیار ہے بس کسی دن کوئی ایک دھماکہ ہوگا کوئی بم جو ہے کہیں پر پلانٹ کیا جائے گا خبر آ جائے گی کہ کسی کسی فینٹک نے کہیں وہاں پر جا کر رکھ دیا جیسے ایک فینٹک گیا تھا مسجد الخلیل میں اور ستر مسلمانوں کو شہید کر کے خود بھی اس نے خودکشی کر لی تھی اور ڈاکٹر تھا امریکن ڈاکٹر گولڈنسٹین گولڈنسٹین اسی طریقہ کا کوئی فینٹک جائے گا اور وہ اس کو گرا دے گا پھر کہیں گے جب یہ گری گیا ہے جیسے مسجد ایوڈیا کا معاملہ ہے اب گر گئی ہے تو بھائی ہمیں رام مندر بنانے دو کہہ کو تو اب یہ مسجد کہہ کو بناتے ہو وہ ہوگا اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ چند ہفتوں کی یہ تن مہینوں کی بات ہے یہ ہونے والا ہے فورا بہرحال یہ تو ہو گیا حضرت عزیر کا قصہ اب اسی طرح کا ایک معاملہ حضرت ابراہیم کا مشاہدہ ہے وَإِسْ قَالَ عِبْرَاہِمُ وَرَبِّ عَلَيْنِ اِلْيْكَيْفَتُحِئِ الْمَوْتَ اور یادتنو جبکہ ابراہیم نے بھی کہا تھا پروردگار دورا مجھے دکھا دے مشاہدہ کرا دے تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا قَالَا وَلَمْ تُؤْمِن اللہ تعالیٰ کے سوال جو ہے بہت تکھا ہے تو کیا تم ایمان نہیں رکھتے قَالَا بَلَا ایمان تو میرا ہے میں مانتا ہوں ایمان ہے وَلَاكِنْ لَيَّتْ مَإِنَّ قَلْبِي پورا دل کا اتمنان چاہتا ہوں پورا یقین ہو جائے اور یہ انبیاء کا معاملہ ہے سب کا ہے انبیاء کو چونکہ ایمان اور یقین کا ایک ایسی فرنس بنانا ہوتا ہے کہ جن سے ایمان اور یقین دوسروں میں سرائط کرے تو ان کے ایمان اور یقین کے لیے انہیں مشاہدات ایسے کرا دیے جاتے ہیں کہ پھر ان کے لیے وہ ایمان صرف ایمان بالغیب نہیں رہتا بلکہ وہ ایمان بشہود بھی ہو جاتا ہے قَذَالِقَ نُرِي عِبْرَاہِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اسی طرح ہم نے دکھائے ابراہیم کو آسمان اور زمین کے ملکوت جو بھی ہماری حکومت ہے جو وہ مخفی حکومت ہے جو کاؤسمک ایک سٹیٹ ہے اس کی گورنمنٹ ہے اس کے تمام اہلکار ہیں فرشتے ہیں ہم نے مشاہدہ کرایا ابراہیم کو حضور کو اسی لیے شبِ بیراج میں لے جایا گیا کہ ہر شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو وہ یقین کامل پھر ہو جاتا ہے کہ جس میں کسی درجے میں بھی پھر تو یہ ہے کہ وہ خود ایک بھٹی بن جاتے ہیں ایمان اور یقین کی تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے چار پرندے دے لو انہیں اپنے ساتھ ملا لو ہلا لو کہ وہ تمہارے ساتھ تمہاری آواز سن کر آ جایا کریں پھر ان کے ٹکڑے کرو اور ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دو تو جو تفسیر میں آتی ہے یہ کہ ان میں سب کا سر علیدہ کیے ٹانگیں علیدہ کی پر علیدہ کیے دھڑ علیدہ کیے ایک پہاڑ پر چاروں سر رکھ دیئے ایک پہاڑ پر چاروں کے دھڑ رکھ دیئے ایک پہاڑ پر چاروں کے اس طریقے سے مختلف اجدامیں تخصیم کر دیا پھر ہر پہاڑ پر ان میں سے ایک ایک حصہ رکھ دو پھر ان کو ذرا پکارو وہی سیٹی بجاؤ جو تم بجاتے تھے ان کو بلانے کے لیے اور جان لو اس بات کو یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے کمانے حکمت والا اب دو رکو آ رہے ہیں انفاق فی سبیل اللہ پر اور یہ قرآن مجید کا ذروہ سنام ہے انفاق کے موضوع پر لیکن ان کو پڑھنے سے پہلے نوٹ کر لیجئے کہ اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنا مال خرچ کرنا جو ہے اس کے لیے دین میں کئی اسطلاحات ہیں کھانا کھلانا جتعمون تعام علا حبہ مسکین ویعطیبا واسیرا آت المال علا حبہ ذوی القربہ والیتام ایتائے مال اعتا پھر اس سے آگے آتا ہے صدقہ زکاة انفاق قرض حسنا یہ پانچ چھے ٹرمز ہیں لیکن ان ٹرمز کے اندر ایک تقسیم دین میں رکھئے کہ دو مددے ہیں بڑی بڑی اللہ تعالی کی نزاجوی کے لیے مال خرچ کرنے کی ایک مدد ہے غرباء یتاما مساکین محتاج بیوائیں ان کے لیے یعنی ابنائے نو میں سے یہ آپ کے معاشرے کے اجزاء ہیں آپ کے بھائی بند ہیں آپ کے رشتے دار ہیں آپ کے اجزاء و اقرباء ہیں ان کے لیے خرچ کرنا تو یہ بھی اللہ کو بہت پسند ہے اس کا واجد بھی رہے گا یہ بھی وہیا کہ اللہ تعالی ہی کے لیے آپ نے خرچ کیا ایک این اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا انفاق کا لفظ اس کے لیے اور قرض حسنہ اس کے لیے انفاق انفاق کے مال انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا اللہ کی دین کی دعوت کو عام کرنا اللہ کی کتاب کے پیغام کو عام کرنا اللہ کی دین کی دعوت کو اس طرح اُبھارنا کہ باطل کے ساتھ غور اچمائی کرنے والی ایک طاقت پیدا ہو جائے ایک جماعت مجود میں ہائے ان کے لیے اساد و ساوان فرام کیا کرنا تاکہ دین کے غلبے کی ہر برحلے کے دیو تقاضے اور ضرورتیں وہ پوری ہو سکیں تو جو اس کام میں صرف ہوگا وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ یا اللہ کے ذمہ قرض حسنہ تو یہاں اصل میں اس کی بات ہو رہی ہے انفاق کی مثال ان کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راب عام طور پر یہ فی سبیل اللہ جو ہے وہ سبیل پانی کی بنا دی وہ بھی سبیل ہے ٹھیک ہے وہ بھی سبیل تو ہے نیکی کا وہ بھی راستہ ہے سبیل اللہ ہے لیکن یہ کہ فی سبیل اللہ خرچ جو ہے اس کا بلکل مفہوم اور ہے وہ صدقہ ہے خیرات ہے زکاة بھی اصلاً جو ہے وہ غریبوں کا حق ہے لیکن اس میں بھی ایک مد سبیل اللہ کی رکھی ہوئی ہے اگر تو آپ کے قریب عیضہ و اقارب ہیں غرباء ہیں تو ان کا حق فائق ہے پہلے ان کو دیجئے ورنہ پھر یہ ہے کہ اس میں سے جو بھی ہے وہ دین کے کام کے لیے جب دین یتینی کی حالت کو آگیا ہو تو سب سے بڑا یتین تو دین ہے آج کے وقت سب سے بڑا یتین دین ہے وعرحال فی سبیل اللہ انفاق مَسَلُ لَّذِينَ مثال ان کی جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے ایسے ہے جیسے ایک دانہ کہ اس سے سات سنبلے پیدا ہوئیں سات خوشیں سات بالیاں یا سات سٹے بادرے کا سٹا ہوگا کتنے دانے ہوتے ہیں اس میں مکہی کا سٹا ہے اس میں کتنے دانے ہیں اس میں ایک سو دانے موجود ہیں ہر ایک میں تو ایک دانے سے سات سو دانے موجود میں آگئے ہیں اسی طریقے سے اللہ تعالی جو بھی اس کے دین کے لیے مال خرچ کرے گا اس کے مال میں اضافہ کرے گا اللہ تعالی ان کو جزا دے گا اور اس کو بڑھا کرے گا اپنے میں وَاللَّهُ يُزَائِهُ لِمَنْ يَشَا اور یہ تو تمہیں تمثیلاً بتایا ہے اللہ اس سے بھی دگنا کرے گا وَاللَّهُ وَاسِعُنْ عَلِيمُ اللہ کے خزاروں میں کوئی کمی نہیں ہے بڑی مست والا ہے اللہ بہت سبائی والا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهُ جو لوگ کی اپنا مال خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ بے ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُونَ مَنَّمْ وَلَا عَذَلْ پھر جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں اس کے بعد نہ تو تکلیف پہنچاتے ہیں نہ احسان جتاتے ہیں دیکھئے جی میں نے اس وقت اتنا چندہ دیا تھا معلوم ہوا کہ میرا حق جو ہے وہ زیادہ ہے پھر میری بات مانی دانی چاہیے ہم چندے زیادہ دیتے ہیں تو رات بھی بات بھی تو ہماری چلنی چاہیے یا اگر کسی جو کارکن کو دیا ہے جو اللہ کے دین کے لئے کام کر رہا یہ بھی ان دو رکوع کے آخر میں بات واضح ہو جائے گی کوئی شخص سے اللہ کے دین کے کام میں لگا ہوا آپ اس کو ساتھ تعاون کر رہے ہیں تاکہ وہ اپنی معاش کے اوپر اپنا وقت نہ لگائے اپنا پورا وقت جو ہے وہ دین کی خدمت میں لگائے لیکن اب اگر کہیں آپ نے اس کو جتاں بھی دیا اس پر احسان بھی رکھ دیا کوئی تکلیف دیکھ کلمہ کہہ دیا تو جو آپ کا جو رسواب تھا وہ زیرو ہو جائے گا جو انفاق کرتے ہیں اس کے بعد اس کے پیچھے نہ تو جت لاتے ہیں نہ کوئی اور تکلیف پہنچاتے ہیں ان کا عجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور ان کے لئے مغفرت ہے ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی حضن سے دو چار ہوں گے قولم معروف بھلی بات کہنا ومغفرہ اور درگدر کرنا خیرم بہتر ہے من صدقت اس خیرات سے یتباوہا عزا جس کے بعد کے عذیت پہنچائی جائے کوئی آپ سے فرض کیجئے کوئی ضرورت کے لئے آئی گیا ہے کسی نے ہاتھ پھیلا دیا ہے تو آپ اگر آپ نہیں کر سکتے بدد قول معروف نرمی کے ساتھ جواب دے دیجئے معذرت کر لیجئے یا یہ ہے کہ اگر کسی سائل نے آپ کے ساتھ درشتی کی ہے تو پھر بھی یہ ڈانٹیے نہیں وَمَصَائِلَ فَلَا تَدْغَر پھر بھی یہ ہے کہ مغفرہ تو معاف کیجئے یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ دیتو تیا خیرم من صدقت یتباوہا عزا اس کے بعد اسے دو چار جملے بھی سنوا دیئے کوئی غوثلواتیں بھی سنا دیئے اسے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا وَاللَّهُ غَلِيٌّ حَلِيم اللہ تعالی غلی ہے اور حلیم ہے یہ کیوں کہا گیا کہ تم اگر کسی کو دے رہے ہو تو اصل میں اللہ کو دے رہے ہو ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندے سے شکایت کرے گا ہے میرے بندے تیرے پاس مال تھا میں نے تجھ سے مال طلب کیا تھا میں بھوکا تھا میں نے تجھ سے روٹی مانی تُنہیں مجھے کھرایا نہیں بندہ کہا اللہ تُو غلی ہے تجھے بھوک تجھے احتیاج ہے کہ وہ جو میرا بندہ تھا جو بھوکا تھا اس نے جو مانگا تھا تجھ سے وہ میں ہی تھا میرا بندہ تھا الخلق و آیال اللہ تُو سے انہیں کھانے کو نہیں دیا تو گویا کہ مجھے نہیں دیا اے میرے بندے میں ننگا تھا میں نے تجھ سے میں چاہا کہ میرا سطر نھام دے مجھے کوئی لباس دے دے لیکن یہ کہ تُو نے نہیں دیا یہ اسی طریقے سے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تو غلی ہے جو دے رہے ہو سمجھ لوں کہ اللہ کو دے رہے ہو اور حلیم ہے وہ حلم والا ہے فورا نہیں پکڑتا تمہیں تم جو بھی کرتے ہو جو دل سے اتری ہوئی شئے وہ اللہ کے نام پہ دے دو جو ردی چیزیں وہ اللہ کے نام پہ دے دو تو اللہ تعالی کی زہرت جو ہے اسی وقت اگر جوش میں آ جائے اور تمہیں پیس کے سرما کر دے ہو تو وہ کر سکتا ہے لیکن نہیں حلیم ہے وہ دیکھتا ہے کہ میری توہین کر رہا ہے مجھے دے رہا ہے اہل ایمان اپنے صدقات کو باطل نہ کر لو نصیح منصیح ہو جاتے ہیں جت لا کر اور کوئی عذیت مخش بات کہ کر ان لوگوں کی طرح اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لئے دے تو رائے صدقات چیریٹی ہاؤس بڑے بڑے ادارے قائم کر دیئے ہیں یہ کہ سب ریاکاری ہیں کوئی سرکار دربار میں رسائی کے لئے فاؤنڈیشنز بنے ہوئے کچھ اپنے وہ ٹیکس بچانے کے لئے کچھ اور اپنی ناموری کیونکہ پھر الیکشن بھی لڑنا ہے یہ سارے کام جو ہوتے ہیں اللہ جانتا ہے کس کی کیا لیت ہے لَا تُبْتَلُوا صدقاتِكُمْ مِلْمَنِ مَلْعَزَا كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَهُ رَيَا النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرُ جو ریاکاری کر رہا ہے وہ حقیقت میں ایمان نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخر پر یہ ریا اور یہ ایمان ایک دوسرے کی ضد ہیں جیسا کہ حدیث بار بار سنا چکا ہوں جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا جس نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا جس نے دکھانے کے لیے لوگوں کو صدقہ خیرات دیا اس نے شرک کیا وَلَا يُؤْمِرُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَسَلُهُ كَمَسَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابُ فَاسَابَهُ غَابِلُ فَتْرَكَهُ سَلْدًا تو اس کی مثال اس چٹان کسی ہے اس پر کچھ تھوڑا سا غبار کچھ ریت جم گئی تھی تو اگر کسی چٹان کے اوپر کچھ تھوڑی سی تہہ آگئی ہو مٹی کی وہاں آپ نے کوئی بیج ڈال دی یا کوئی فَسَلِ بِالْلُ اب آیا زوردار ایک بارش کا چھیٹا پڑا زوردار زوردار مو پڑا بارش بھی پڑا فَتْرَكَهُ سَلْدًا وہ ساری اوپر کی تھوڑی سی تہہ تھی وہ مٹی بھی بے گئی اور آپ کی محنت بھی گئی وہ آپ کا بیج بھی گیا اور آپ کی فَسَلِ بھی گئی وہ چٹان جو ہے چٹیل چٹان وہ اندر سے نکل آئی یعنی سب کچھ گیا ریاقاری میں اس کا مطلب یہ ہے مال بھی دیا اور حاصل کچھ نہ ہوا بیج بھی گیا اور اللہ کیا کسی عجر و ثواب کا سوال ہی نہیں جو محنت انہوں نے کی تھی اس تھوڑی سی مٹی جو جم گئی تھی اس میں بھی کچھ حل چل آیا تھا کچھ بیج ڈالا تھا اب اس میں کوئی قدرت انہیں حاصل نہیں ہے سب کچھ گیا وَاللہُ لَا يَحْدِ الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اور اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا راہیام نہیں کرتا وَمَسَلُ الَّذِيرَ يُنفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ تُدَاءِ مَرْضَاتِ اللَّهِ اس کے برعکس وہ لوگ وہ سائملٹیریس کلٹراسٹ جب ایک ریاقاری کے خرچ کے لیے وہ ایک مثال دی گئی تمثیر اور تشویر دی گئی تو اب جو واقعیتا اللہ تعالیٰ کے عجر و ثواب کے لیے خلوص و اخلاص کے ساتھ خرچ کرتا ہے اس کے لیے بھی مثال وَمَسَلُ الَّذِيرَ يُنفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ اَبْتِغَاءَ بَرْضَاتِ اللَّهِ اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی رضا جوئی کے لیے خوشی حاصل کرنے کے لیے وَتَسْبِيطًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ اور اپنے عظم کی پختگی کے ساتھ اپنے نفس کی پختگی کے ساتھ کَمَسَلِ جَنَّتِن ان کی مثال اس باغ کی ہے بِرَبْوَتِن جو درہ بلندی پر ہے باغ ہے جیسا کہ میں نے ارس کیا نیچرل باغ کا یہی تصور ہوتا تھا درہ اوچائی پر جو ہے پلانٹیشن ہے ندی بہ رہی ہے کوئی دامن میں جس سے خود بخود اس کو ارگیشن ہو رہی ہے کَمَسَلِ جَنَّتِن بِرَبْوَتِن یہی سے یہ قانیانیوں نے لفظ ربوہ لے کر اور اپنا وہ شہر بنایا ہے پاکستان میں اَسَابَهَا وَابِلُن اب اگر اس باغ کے اوپر زوردار مو آجائے فَابِی آجائے خو بارش برسے فَآَتَتْقُقُلَحَا زِفَیْن تو اس کا پھل جو ہے دھگنا ہو جائے گا فَإِلَّمْ يُسِبَا وَابِلُن فَطَوْل اور اگر زوردار محنہ آئے بارش نہ برسے تو تھوڑا بہت شہر بھی پڑے گا کبھی اس کا تو بھارا پھل جو ہے وہ برطرار رہے گا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے دروں بھی نہیں کرتے رہا کرو کہ تم یہ بال جو خرچ کر رہے ہو واقعیتاً خلوص دل کے ساتھ اخلاص دیت کے ساتھ اللہ ہی کے لیے کر رہے ہو کہیں اس میں کوئی اور جذبہ کہیں تمہارا غیر شعوری طور پر کوئی جذبہ شامل نہ ہو جائے تو انٹراؤسٹیکشن ہو اپنے گریبانوں میں جھاکتے رہو کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اس کا ایک باغ خو اور خجور کا درخت کہ درخت ہو اس میں اور اگور کی بیلے بھی ہو اور اس کے دامن میں ندیاں بہتی ہو نیچرل ایڈیگیشن بھی ہے خجور کے درخت بھی ہے اور بیلوں کی تٹیاں لگی ہوئی ہیں انگوروں کی اور انگوروں کی بیلے ہیں لَهُ فِيَا بِلْكُلِّ السَّبَرَاتُ اس کے لیے اس باغ میں ہر طرح کا بیوہ ہے فَاسَابَهُ الْكِبَرَ اب اس پر بڑھاپا بھی تاریح ہو گیا ہے وَلَهُ ذُرِّيَةٌ دُعْفَاءُ اور اس کی اولاد ہے ابھی چھوٹی عمر کی کم سن ہے کمزور ہے فَاسَابَهَ اِعْسَارُن کہ اچانک اس باغ کے اوپر ایک ایسا بگولہ ایک ایسی آنڈھی آئی جس میں آگ ہے فِيْهِ نَارُن کوئی ایسا آگ بھری آنڈھی آئی فَاسَابَهَ اِعْسَارُن فِيْهِ نَارُن فَاحترَقَدْ پُورَا کا پورا باغ جل کر چلس کر رہے گئے قَذَالِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اپنی آیات کو واضح کرتا ہے تاکہ تم تفکر کرو یعنی ایک انسان نے ساری عمر سمجھا ہے کہ بڑی میرے نیکی کمائی ہے میں نے یہ کیا ہے میں نے فاؤنڈیشن بنایا میں نے مدرسہ قائم کر دیا میں نے یتیم خانہ بنا دیا لیکن یہ کہ اچانک کسی وقت معلوم آنکھ کھلے گی جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم تھا خزان کا معلوم ہوگا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا یہ تو گویا کہ ایک بگولہ آیا سب کو جلا گیا اس لیے کہ اس میں اخلاص تھا ہی نہیں اس میں نیت جو ہے اس میں کھوٹ تھا اس میں ریاکاری تھی اس میں لوگوں کو دکھانا مقصود تھا پھر حال وہی ہوگا جس طرح کہ وہ بڑا اب کفے افسوس ملغرب کیا کرے بڑا ہو چکا ہے دوبارہ تو باغ لگا نہیں سکتا لہذا جب وہ موت آ جائیں گی تو گویا کہ اب اس کے لیے موقع نہیں ہے کہ دوبارہ کوئی کام اور کر سکے اے ایمان والو خرچ کرو اللہ کے لیے دینا ہے اللہ کے دین کے لیے دینا ہے اللہ کے لیے نام پر دینا ہے جو چیز تم نے کمائی ہے اس کی اچھی چیز پاکیزہ چیز بہتر چیز اور جو کچھ ہم نے نکالا تمہارے لیے زمین سے اب زمین سے ظاہر بات ہے جو بھی نباتات آ رہی ہے چاہے وہ کچھ راگاہ ہے تو اس کے اندر سے جو ہے وہ بھی ہری آون ہے تو اللہ نے پیدا کی ہے کھیت کے اندر آپ نے محنت کی ہے ہل چلایا ہے بھیج جالے ہیں لیکن یہ کہ فصل کا ہوگانا تو آپ کے کام ہاتھ نہیں ہے وہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے تو جو کچھ ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَبَّمُ الْخَبِيْسَ مِنْهُ اور اس میں سے ردی مال کا ارادہ نہ کرو تو انفقونہ کے اسے خرچ کر دو سکات دینی ہے عشر دینا ہے تو جو جددی چیزیں ہیں اب بھیڑوں بکریوں کا گلہ ہے ان میں سے اتنی بکریوں نکالنی ہے اتنی بھیڑے ہیں تو اب جو ذرا کمزور ہیں لاغر ہیں بیمار ہیں لقص والی ہیں گنتی پوری کرنی ہے نا اسی طریقے سے عشر نکالنا ہے تو گندم کے ڈھیر لگا ہوا ہے اس میں سے کہیں بارش پڑ گئی تھی وہ نکال دو وَلَا تَيَبَّمُ تَيَبَّمُ کے مارے یہاں نوٹ کر لیجئے قصد کرنے کے وَلَا تَيَبَّمُ الْخَبِيْسَ مِنْهُ کہ اس میں سے جو ردی مال ہے جو ناپسند ہے اس کا قصد نہ کرو تو انفقونہ کے اسے خرچ کرو وَلَسْتُمْ بِعَاخِذِي ہے اور تم ہرگز نہیں ہوگئے اس کو لینے والے ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم محتاج ہو جاؤ اور تمہیں ضرورت پڑ جائے پھر اگر تمہیں کوئی ایسی چیز دے گا تو تم قبول نہیں کرو گے وَلَسْتُمْ بِعَاخِذِي ہے إِلَّا أَن تُغْمِذُو فِيهِ إِلَّا یہ کہ چشم کوشی کرنے پر مجبور ہو جاؤ احتیاج اس درجے کی ہو کہ جو بھی مل جائے ردی مل جائے اچھا مل جائے نفیس مل جائے خبیس مل جائے جو بھی مل جائے چشم کوشی کرو اس کے سوا آج بھی جو ہے وہ اپنے تطیب خاطر کے ساتھ جو ہے وہ ردی سے قبول نہیں کر سکتا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ پھر دیکھئے غنی کا لفظ جو کچھ دے رہے ہو یہ نہ سمجھو کہ اسے دے رہے ہو محتاج کو دے رہے ہو ضرورت مند کو دے رہے ہو بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ کو دے رہے ہو وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ جان لو کہ اللہ تعالی غنی ہے اور حمید ہے حمید یعنی اپنی ذات میں خود محمود ایک کسی شئے کی اچھائی یا حسن یا کمال ایسا ہوتا ہے جس سے ظاہر کیا جائے دیکھو بھئے اس میں یہ خوبصورتی ہے اور ایک وہ خوبصورتی ہوتی ہے جو از خود ظاہر ہے حاجتِ مشاتنی صورتِ دِنَارَامْرَا تو اللہ تعالی اتنا ستودہ صفات ہے اتنا محمود ہے اپنی ذات میں کہ وہ خود بخود محمود ہے اسے کسی حمد کی حاجت نہیں ہے از خود محمود ہے دیکھو شیطان تمہیں ڈراتا ہے اور تمہیں اندیشہ دلاتا ہے فقر کا مت خرچ کرو رکھو کیا پتا کل کونسا وقت تم پر آ جائے وَيَعْمُرَكُمْ بِالْفَاشَا اور تمہیں حکم دیتا ہے بے ہیائی کے کاموں کا وَاللَّهُ يَعْدُكُمْ مَغْفِرَتَمْ مِّنْهُ وَفَضْلًا اور اللہ وعدہ کر رہا ہے تم سے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا اب دیکھ لو روخِ روشن کے آگے شمع رکھ کر وہ یہ کہتے ہیں ادھر جاتا ہے دیکھیں یا ادھر پر وانا جاتا ہے اب شیطان کی طرف جانا چاہتے ہو اس کی بات ماننا چاہتے ہو خوف رکھتے ہو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ فقر آ جائے مجھ پر مجھے اپنا مال سمال سمال کا رکھنا چاہیے سیند سیندیں رکھنا چاہیے تو تم شیطان کی چال میں آگئے تم نے اس کی پیروی کی اور اگر تم نے اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے وہ میری ساری حاجتیں پوری کرے گا آج کر رہا ہے کل کرے گا انشاءاللہ تو یہ ہے اللہ بہت مصحط والا ہے اس کے خزانوں کی کوئی محدودیت کا تصور اپنے زہن میں نہ رکھو اور سب کو جاننے والا ہے یوتی الحکمت امیشا لیکن یہ باتیں حکمت کی ہیں ایک ہے ظاہر ایک ہے باطن باطن جو ہے وہ حکمت سے نظر آتا ہے ظاہر جو سب کو نظر آ رہا ہے کسی شے کی حقیقت کیا ہے اہل نظر ذوق نظر خوب ہے لیکن جو شے کی حقیقت کو نہ دیکھیں وہ نظر کیا وہ حقیقت اس پر آیاں ہو جاتی وہ ہے حکیم اور حکمت اصل میں نام ہے انسان کے عقل اور شعور کی پختگی کا جب محکم ہو گئی عقل اس کا شعور پختہ ہو گیا استحکام اسے سے بنا ہے حکمت یوت الحکمت اللہ تعالیٰ یہ فہم کی پختگی عقل کی پختگی شعور کی پختگی حقائق رسی حقائق تک پہنچ جانے کی صلاحیت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وَمَنْ يُوتَ الْحِکْمَتَ فَقَدُوتِيَا خَيْرًا کَسِیرًا اور جسے حکمت دے دی گئی اسے تو خیر کسیر آتا ہو گیا اس سے بڑا تو خیر کوئی اور ہے ہی نہیں وَمَا يَزَّكْرُوا اِلَّا عُلُو الْعَلْبَابِ اور نہیں نصیحت حاصل کر سکتے مگر وہی لوگ جو حوش مند ہیں جو عُلُو الْعَلْبَاب ہیں عقل مند ہیں لیکن جو دنیا پر ریج گئے ہیں جن کے سارا دلی اتمنان اسی پر ہے کہ کافی ہے بینک پیلنس بھی ہے یہ بھی ہے وہ بھی ہے اتنے سٹاکس بھی ہیں اتنا یہ بھی ہے اتنا ہمارا جو ہے وہ جو پیلنس شیٹ آئی ہے اس کے ایسیٹس یہ ہیں اگر اسی پر سارا بھروسہ اور اتمنان ہے تو ظاہر بات ہے وہ عُلُو الْعَلْبَاب نہیں ہیں وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ نَفَقْتِنَاوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرِنَ اور جو بھی کچھ تم خرچ کرتے ہو جو بھی نفقہ جو بھی خیرات تم دیتے ہو اور نظر تم من نظرین اور یا جو بھی نظر تم دیتے ہو اللہ کے نام پر منت مانگتے ہو فَإِنَّ اللَّهِ عَلَمُهُ اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے وَمَا لِظَالِمِينَ مِنْ اَنصَارِ اور یقیناً ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہوگئے اِن تُبْدُ صَدَقَاتِ فَنِعِمْ مَا هِيَ صدقات کو تو اگر تم کھل کر اعلانیا دو تب بھی ٹھیک ہے اور خاص طور پر زکاة کا تو معاملہ اعلانیا ہے یہ اِن تُبْدُ صدقات ظاہر کرو برملہ اعلانیا دو تو بھی ٹھیک ہے کم سے کم فقراء کا حق تو پہنچ گیا کسی کی ضرورت تو پوری ہو گئی ہے وَإِن تُخْفُوْحَا لیکن اگر تمہوں نے چھپاؤ اب یہ ہوگا صدقات کے نافلہ کے لئے یہ جو صدقات جو ہیں کہ جو لازمت دینے ہیں واجبہ ان کے لئے اخفا نہیں ہے یہ دین کی حکمت کو ذنب میں رکھیے فرض عبادات اعلانی آدھا کی جائیں گی یہ وسوسہ بھی شیطان بہت سے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے کہ کیا پانچ وقت جا کے مسجد میں نماز پڑھنی ہے لوگوں پر اپنے تقویٰ کرو گھانٹنا چاہتے ہو گھر میں پڑھ لیا کرو یا داری رکھو گے کیا چاہتے ہو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں سمجھے متقی ہے تو میں اس لئے داری نہیں رکھتا یہ ہوتا ہے وسوسہ لیکن جو چیز واجب ہے وہ اعلان اعلان کرو اس کے اظہار میں کوئی رکاوٹ نہیں ہاں جو صدقات نافلہ ہیں جو نماز نفل ہے اسے چھپا کر کرو اس کا اظہار بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے نفل عبادت کا اظہار بہت بڑا فتنہ ہے وَإِن تُخْفُوهَا اَغَرْ چُفَاؤُوَ وَتُوْتُوهَا الْفُقَرَاءَ اور تم وہ ضرورت بندوں کو دے دو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وہ تمہارے لیے بہتر ہے اب دیکھئے خیرٌ لَكُمْ کہا یہ تمہارے لیے بہتر ہے پہلے کہا تھا ظاہر کر کے دیتے ہو فَنِعِمْ مَاہِيَا وہ بھی ٹھیک ہی ہے اس لیے کہ فقراء کا حق تو تلیے ادا ہو گیا کچھ نہ کچھ ملتا ہو گیا خصیص کے اور کنجوس کے معالمے سے کچھ نکلا تو صحیح اور اللہ تعالیٰ دور کر دے گا تم سے تمہاری برائیوں کو اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے لَيْسَ عَلَيْكَ حُدَاهُمْ اے نبی آپ کے ذمہ نہیں ہے کہ ان کو ہدایت دے دیں آپ کی یہ دیکھئے عَلَيْكَ عَلَيْكَ ذمہ داری ہو جاتی ہے فرض لَعْلَكَ یہ ہو جاتا ہے کسی کی حق میں الْقُرَانُ حُجَّتُ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ یا یہ قرآن تمہارے حق میں حجت ہے یہ شفاعت کرے گا تمہاری قیامت کے دن اگر تم نے اسے مانا جیسے کہ ماننے کا حق ہے پڑھا جیسے کہ پڑھنے کا حق ہے عمل کیا جیسے کہ عمل کرنے کا حق ہے پھر اس کی دعوت و تبلیغ کی جیسے کہ اس کا حق ہے تو یہ تمہارے حق میں حجت ہوگا اور اگر تم نے اس کی حقوق اداد نہ کیے یہ تمہارے خلاف مدعی بن کر کھڑا ہو جائے گا الْقُرَانُ حُجَّتُ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ یہ تم پر آئے گا اب وَبَال اے اللہ یہ بدبخت مجھے مانتا تھا کہ میں تیرا کلاموں پڑھتا نہیں تھا پڑھتا تھا تو جیسے کسی توتہ مینہ کو جو مالعلا ماہر قادری کی نظم ہیں کچھ مول سکھائے جاتے ہیں رٹائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں اور اس طرح سکھایا جاتا ہوں وہ اس طریقے سے پڑھ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں ایک دو روپے کا اخبار لائیں گے تو سمجھ کر پڑھیں گے اللہ کی کتاب کو سمجھ کر بڑھنے کی ضرورت نہیں پڑھا تو عمل نہیں کیا بدبخت میں مَا مَنَا بِالْقُرَانِ مَنِسْتَحْلَ مَحَارِمَهُ تو لام اور علا کا یہ استماع ذہن میں رکھئے لیسے علی کا ہدا ہوں آپ پر ذمہ داری نہیں ہے ان کے ہدایت کے آپ پر ذمہ داری تبلیغ ہم نے بھیجا آیات کو اِنَّا عَرْسَلْنَاكَ بِالْحَبْتِ بَشِرَمْ وَنَزِيرًا وَلَا تُسْعَلُوا نَسْحَابِ الْجَحِيمِ یہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں پہلے حصے میں وَلَاكِنَّ اللَّهِ يَحْدِ بَنْ يَشَاعَ وہ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِئَنْفُسِكُمْ اور جو بھی خیر جو بھی بھلائی جو بھی مال تم خرچ کرو گے وہ تمہارے اپنے لیے بہتر ہے تمہیں عجر و ثواب ملے گا تمہیں کو مل کے آئے گا سات سو گناہ چودہ سو گناہ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَا وَجِلَّا یہاں یہ فعل مزارع آیا ہے نفی نہیں کے مفہوم میں لا تُنْفِقُونَ مَا تُنْفِقُونَ یعنی تم نہیں خرچ کرو گے بگر اللہ کی رضا کے لیے تب عجر ملے گا اگر ریاکارہ نہ خرچ کیا تھا تو کوئی عجر کا کیا سوال ہے وہ تو شرک بن جائے گا وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَا وَجِلَّا وَمَا تُنْفِقُونَ مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّا إِلَيْكُمْ وَانْتُمْ لَا تُسْلَمُونَ اور جو بھی خیر تم خرچ کرو گے خیر میں سے جو بھی دولت خرچ کرو گے يُوَفَّا إِلَيْكُمْ پورے پورا تمہیں لٹا دیا جائے گا وَانْتُمْ لَا تُسْلَمُونَ اور تم پر کوئی ظلم نہیں ہوگا تمہاری کوئی حق طلف ہی نہیں ہوگی اب آیا ہے آخری ٹیپ کا بند انفاق فی سبیل اللہ کا سب سے بڑھ کر حق دار کون ہے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْسِرُوا فی سبیلِ اللہ وہ ضرورت بند جو گھر کر رہ جائے اللہ کی راہ میں جیسے اصحابِ صفحہ تھے بیٹھے ہوئے کوئی کام نہیں کر رہے حضور سے علم سیکھ رہے اور جہاں جہاں سے دعوت آ رہی ہے کہ حضور بھیجی ہے ہمارے ہاں کوئی مبلغین وہاں سے ان کو بھیجا جا رہا ہے اب وہ معاشر کی جد و جہود کرتے تو یہ تعلیم کیسے حاصل کرتے یا اسی طرح دین کی کوئی خدمت ہے کوئی آپ نے تحریک اٹھائی ہے اب اس میں آپ کو کچھ کارکن تو چاہیے ان کارکنوں کی بھی تو آخر معاشر کا ہے ترسا اگر وہ سارا آٹھ گھنٹے دفتروں میں کھائیں اور وہاں آپ ڈانٹے بھی سنیں افسروں کی اور پھر دو گھنٹے جانا دو گھنٹے آنا اب وہ کونسا وقت نکالیں گے دین کے کام کا کیا کریں گے کہاں سے وقت آ جائے گا کچھ لوگ تو ہونے چاہیے جو ہمہ وقت لگ جائے گا لیکن ہمہ وقت تو لگ گئے لیکن پیٹ تو ان کے بھی ہے اولاد تو ان کے بھی ہوگی ہے جو گھیرے میں آ گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ کی جد و جہد میں جہان فی سبیل اللہ کی سعی میں وہ اس طریقے سے مصروف ہو گئے ہیں اب وہ زمین میں گھوم پھر کر تجارت کرنے کی ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے نہیں چل پھر سکتے زمین میں اپنی معاشر کے لیے اب یہ اس طرح کے فقیر تو ہیں نہیں جو لپٹ کر مانگتے ہوں انہیں عام طور پر جو نواقف شخص ہے وہ سمجھتا غنی ہے اس سے کوئی ضرورت ہی نہیں اس نے کبھی مانگا ہی نہیں لیکن اس نے مانگا اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا سائل نہیں ہے اس طرح کا سوالی نہیں ہے وہ فقیر نہیں ہے وہ تو اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو اس نے لگا دیا ہے یہ تمہارا کام ہے کہ دیکھو وہ جو مانگنے سے رک رہے ہیں اپنی عزت نفس کی حفاظت کی خاطر اس کی وجہ سے نواقف آدمی سمجھتے ہیں کہ تو غنی ہے اسے کوئی ضرورت نہیں ہے تم پہچان لوگے انہیں ان کے چہروں سے ظاہر بات ہے کہ فقر کا احتیاج کا اثر چہرے پر تو آ جاتا ہے اگر آپ کو نیوٹریشن صحیح نہیں مل رہی ہے تو بہانت ظاہر بات ہے چہرے پر اس کا اثر ہوگا وہ لپٹ کر لوگوں سے سوال نہیں کرتے مانگتے نہیں ہیں وہ ان سائلوں کی طرح نہیں ہیں جو اثر میں اپنی محلت وصول کرتے ہیں کھڑے ہو کر آپ کے سر ہو کر آپ سے کچھ نہ کچھ نکلوا لیتے ہیں زبردستی اس طریقے سے تو وہ نہیں مانگیں گے یہ بات اہم مسئلہ ہے اقامت دین کی جدو جہت میں جو لوگ ہمہ وقت لگ جائیں آخر ان کے لئے کیا ذریعہ ہو میں یہاں تفصیل میں بھی نہیں جا سکتا وقت بھی اس چنگ کا ختم ہو رہا ہے لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ دو رکوع جو ہیں انفاق کا پورا مضمون اس کا کلائمکس جو ہے وہ یہ آیت ہے لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ اُحْسِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ اور جو بھی تم دولت مال خرچ کروگے تو اللہ تعالیٰ اس کے علم میں ہوگا یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے علم میں نہیں ہے خاموشی کے ساتھ اخفا کے ساتھ ایسے لوگوں کے ساتھ تعاون کروگے تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمہیں اس کا برا بھرپور بدلہ دے گا بارک اللہ لی و لکن فی القرآن العظیم و نفعنی و ایعاكم بالآیات و ذکر الحکیم